موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا بارویں باپ تیرہویں آیت سے لے کا پھر حجوم میں سے کسی نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراس کا میرا حصہ مجھے دے مگر اس نے اس سے کہا میاں کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا اور اس نے ان سے کہا خبردار رہو سارے لالج سے کنارہ کرو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منصر نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناوں گا اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے چین کر کھا پی ایش کر مگر خدا نے اسے کہا آئے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی پس جو تُو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت ماند نہیں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں بڑی کمال دی تلاوت ہے آج طریقہ کار وہ ہے یہ جڑا پہلے یسو کردہ سے کوئی نہ کوئی آکے یسو کو لنے سوال پوچھتا ہے ہاں جی تے پھر یسو انہوں جواب نہیں دیندہ اگروں کی کردہ ہے یسو کی کردہ ہے یسو انہوں سوال کردنہ تے پھر ایک کہانی یا ایک تمثیل سنندہ ہے یسو دا ایک طریقہ کار ہے سکھاندہ لوکہ دا بھی طریقہ کار ہے سکھاندہ آکے سوال کردنے بہت اچھا طریقہ کار ہے تے یسو بھی اگروں سوال کردہ ہے تے پھر خود ہی ایک کہانی ایک تمثیل سنا کے او سوال دا جواب دیندہ ہے جیڑا کوئی بھی انہوں پوچھ دا ہے پچھلے دو اتوار تین اتوار کوئی نہ کوئی نوجوان آکے سوال پوچھ دائے پہلا دو اتوار پہلے کسی نے آکے یہ سنو پوچھیا اے استاد بتا سب سے بڑا حکم کون سا ہے ٹھیک ہے پھر اس تو پچھلا اتوار آ گیا تے کوئی اور ایک نوجوان آ گیا تے آکے سوال کی کیتا سی ہونتا لیتے بھی سوال لیے شاباش کیا ویری گوڑ جی میرا ہمسایہ کون ہے تے یسو نے پھر کی کیتا سی سوال کر دیتا ہوں تُو کس کو سمجھتا تے پھر کی کیتا یسو نے ایک تمثیل سنائی کدھی تمثیل سنائی سی بولو حضرہ نیک سامری ویری گوڑ بھئی شاباش سلوٹ ہے یاد ہے نیک سامری تھی آج بھی ایک ایک آدمی سوال لکھے آیا کی سوال لکھے آیا ہاں جی ایک سوال لکھے آیا ایک کامل لکھے آیا کہندہ ہے خداوندہ ساڑھا ایک چگڑا پہ گیا ہے کہا دا جائدہ دا مشرقی لوکان دا اور چگڑا کڑا ہندہ ہے اے نا کوئی دو فٹ جگہ آوے نا تے سات پر آن دے نے تے پھر انچینچہ ہونی یہ فیتر لڑنائی ہیں یسو دے کول آکے کہندہ ہے اے خداوندہ ساڑھا فیصلہ کر دے تکی کیا میرے بھائی کو کہہ کی کہ جائدہ دا میرا عیسیٰ منو دے دے یسو نے گو کی کیا ہے کہندہ بھائی منو کی نے قاضی مقرر کیتا ہے میں کوئی قاضی نہیں میں کوئی جاج نہیں میں کوئی عدالت نہیں بیٹھا یسو کی کہنا چاہ رہے ہیں اے جب دنیا داری دے تندے میرے کو لے کے آئے ہونا سوال ایدہ جواب میرے کو لے نہیں ہے یسو نے جات دین واسٹ آیا سی کوئی پراپرٹیاں دے جاہدادہ دے فیصلے کر نہیں آیا وہ کئی وران دے لوگ ساڑے کل بھی آجندے نے فاضر جی تسی دسو ایدہ عیسیٰ کی نا بند ہے او دہ عیسیٰ کی نا بند ہے میں کیا پراہ میں قانون نہیں پڑیا میں تے صرف بائبل پڑی قانون نہیں پڑیا یہ دا پتا کر جا کے عدالتہ چھو تے پھر کیا دے نہیں ہوتے تے فیصلہ کے دیئے جاہداد ملنے پھر فیصلے لگنی ہے مطلب ہے کہ یسو مسی کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسا سوال کوئی ایسی گل کوئی ایسا مسئلہ او دا حل نہیں دیندہ جدہ تلک دنیا داری جنالے لیکن یہ دا مطلب ہے نہیں ہے کہ یسو نے انہوں جواب ہی نہیں دیتا نہیں یسو نے وہ کیا اے بھی گلد پچھے کی او دا جواب دیتا ہے یسو جاہدادہ دا جواب نہیں دیندہ یسو نیشتہ دا جواب دیتا ہے کہ جڑا سوال کیتا ہے او دا جواب نہیں او دے پچھے جڑی نیت ہے نا او دا جواب دیا کیونکہ خدا نیشتہ نو پڑن والا ہے نیشتہ نو جانن والا ہے ایس واسطے نیت جڑی ہے نا او اچھائی یا برائی پیدا کر دیئے نیت ایس واسطے یسو مسیح ہمیشہ نیتہ نو پڑھ کے او دا جواب دیندہ ہے کہ آج بھی گل پراپٹی دی نہیں گل نیت دی ہے اے بندہ سوال لے کے آئے دی نیت خراب ہے او دے سوال بھی چوں لالچ نظر آرہے ہیں میرے بھائی کو کہے جائے داد کا حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے ظاہرہ لگ دا ہے کیوں اپنا حاک مانگ دا پیا اینجی ہے نا نہیں حاک نہیں مانگ دا پیا او لگ دا ہے او دی نیتوں جب او دی اندر ایک لالچ ہے تا یسو اس لالچ نو پڑھ کے او دا جواب دیندہ ہے سو آج دا مضمون ہے انسان دا بولو ذرا سارے بول دیو لالچ گریڈ آج دی تلافتان دا موضوع انسانی لالچ آج دی یسو نے جواب دینا ہے کہ لالچ کیے تو یسو نے دا جواب کی دیتا ہے کہ کس طرح ہے دیتے کابو پایا جا سکتا ہے گالے دنیا داری تھی ایک چیز جتھو میں شروع کر لگا وہ ہے کہ دنیا دنیا دی ہر چیز جنہو خدا نے پیدا کیتا ہے او اچھی ہے دنیا دنیا دی ہر چیز اچھی ہے تے کیوں اچھی ہے بھے پاک کلام چل تکوین دی کتاب بائبل مقدس دی پہلی کتاب پداعش دی کتاب لکھا آئے خدا نے ساری کائنات کو پیدا کیا ایک ایک چیز نو پیدا کیتا ہے جیڑی چیز نو پیدا کردہ سی انو پیشا مڑ کے ویخدہ سی تکی کہندہ سی اچھا ہے جنو خدا اچھا کہدوے انو انسان برا کہ سکتا ہے نہیں کہ سکتا ہے سو دنیا دی وڈی تو وڈی چیز اور چھوٹی تو چھوٹی چیز جنو خدا نے پیدا کیتا ہے کوئی بری نہیں ہر چیز اچھی ہے تے کیوں اچھی ہے کیونکہ نمبر ون انو خدا نے پیدا کیتا ہے تے نمبر ٹو انو خدا نے کی کیا ہے اچھا ہے جنو خدا چاہتا ہے ان انسان کونے برا کہنے والا سو کائنات دی ہر چیز اچھی ہے اے انسان ہے انسان دی نیت ہے جیڑی انو برا بنا دی چیز اچھی ہے کائنات اچھی ہے لیکن انسان دی نیت انسان دی سوچ انسان دا خیال انسان دا ارادہ انسان دا ایکشن عمل انو برا بنا سکتا ہے روٹی اچھی ہے کہ نہیں کینیا روٹیا اچھی ہے ان دیانے کھان لگ گیا ہاں جی اپنی اپنی گنتی ہے نا جنہی گنتی دو ہے وہ دے لئے کنیاں اچھیاں نے جو انہیں پانچ کھا لیاں تھے روٹی کی ہو گیا ہے دو روٹیاں نے انہوں سید دیتی ہے جب پانچ روٹیاں نے کی کیتا ہے بمار کر دیتا ہے اور روٹیاں نے نہیں بمار کیتا کنے بمار کر دیتا ہے نیت نے لالچ نے بھلو بھلو میں دست ہیں نا ایسی مشرقی لوگ ہیں روٹی وے کے سانو پتہ نہیں کی ہونا شروع ہو جانتا ہے چنگے بھولے بیٹھے انہیں سوٹ ساٹھ پا کے آواز لگ دیئے روٹی کھول گئی روٹی نہیں کھول دی اسی کھول جانے ہیں مطلب روٹی بری نہیں ہے کوئی چیز بھی بری نہیں ہے انہوں برا کنے بنا دیتا ہے انسان نے استعمال کرنے والے نے اے لالچ ہے انہوں اسی کہنے ہیں لالچ لالچ تھا مطلب ہے جو کچھ منہوں چاہید ہیں نا او تے جائز ہیں منہوں پوکھ لگی ہے منہوں دو روٹیاں چاہیدیاں نے آمین ٹھیک ہے لیکن میں ساری چھابی پانجر روٹیاں میرا سامنے میں پنجھا دی بس ہاتھ راک کے بے گیاں منہوں چاہیدیاں کیلئے ہیں تو کنیاں تے آتھرا کے بیٹھ گیاں ہاں کیوں کیوں بیٹھ گیاں ہاں لالچ میرا پیٹ کنیاں روٹیاں سام سکتا ہے تو باقی تین دن باقی کی ہے لالچ پیٹ دور پیٹ دور اٹھیا نا راج جاندہ ہے پر اکھا سونا بھی نی رجانیاں لالچ پیٹ چھے نہیں ہے لالچ کی دے چھے اکھا چھے نیت بے چھے دماغ دے بے چھے ذہن بے چھے سوچ بے چھے دل دے بے چھے کہ نہیں پھاڑ لو بچا لو سام لو آج بڑی زبردست ایک تمثیل ہے یسو نے سنائی جیڑی اس بندے دے سوال دا جوابے ایک بندہ سی کسان ہے او دی زمین دے بے چھے بہت فصل ہوئی اے سال پچھلے سالان دے نالوں بہت زیادہ فصل ہو گئی انگریزی چھے کہنے نے جی بمپر کروپس بہت کسرت ہوئی اے ڈی کسرت ہوئی کہ بندہ جڑا مالک سی نا اوہ بہت خوش ہو گیا تکی کی کہنے لگا وے کے فصل وے کی ہے نا وے کی ہے فصل تے بہت خوش ہویا تے اے تو انالی سٹوری شروع جاندی وے کے فصل بہت ہے پچھلے سالہ انالوں کتے زیادہ ہیں ایک ایک فصل دے وے چونے وے کیا کہ میں بہت امیر ہو جاؤں گا بہت مال آ جائے گا بہت دانے آ جنگے بہت گندم آ جائے گی بہت دولت آ جائے گی میں دولت مند ہو جاما گا ہون تک کو کیسی ہون تک کیسی کو چھوٹا جا کسان سی کتے ہو سالوں پتا چل دائے چھوٹا کسان سی کیا فصل وے ڈی وے اکی کی کہندہ ہے میں کتے رکھا انی فصل ایدہ مطلب ہے انی فصل سامبن لئی او دے کو مکان بھی نہیں سن او دے کو گدام بھی نہیں سن او دے کو سٹور بھی نہیں سی کیوں انی فصل کدی ہو ہی نہیں سی جنی کن دی سی تھوڑی بہتی انہوں سامبن لئی او دے کو ہیسن سٹور گدام ہیسی لیکن ایک کام بہت زیادہ ہو گئی ہے تے انہیں کی کیا اپنے دل چی کی کیا ہے فصل بہت ہو گئی ان میں کی کرانگا پرانی کوٹیاں نو کی کرانگا شابش کی کرانگا پہلے کامانگا تے پھر او دی جگہ نمیاں بنا مانگا تے کنیاں بنا مانگا پرانیاں چھوٹیاں نے انہوں اٹھا مانگا تے نمیاں بنا مانگا جنیاں بہت وڈیاں تے پھر کی کرانگا جدو جمع کرنا گا تے پھر کی کرانگا اگے مزے داری دی گلجے پھر کی کرانگا تے پھر اپنی جہان نو کما گا کی کر کھا پی ایش کر کنیاں کوئی کھا سکتا ہے بڑی شو ماری سنا کہ میں میں اپنی جان سے کہوں گا کھا کھا لیں کنیاں کو کھا لیں گا کھا پی ایش کر کنیاں کو بوطانیوں نے کھانا اورنا ہی کھانا ہے جنائے تھے جا سکتا ہے اس تھیلے دے بیچے جنائے کو پہ سکتا ہے اورنا ہی پہنا ہے تو ادھے باد ہے اور میں اپنی جان سے کہوں گا کھا پی اور ایش کر کیونکہ تیرے کولا آن والے دنہ دواستے بہت مال جمع ہو آج ہی جس تمسیل نوں درہ گورنل سمجھاں گے کہ تے گلت نہ سمجھا یہ سی انہوں فسلدہ ہو نا اس بندلی برکت ہے کے نہیں بھائی برکت ہے کے نہیں برکت ہے سو پہلا کام کی ہویا ہے خدا نے انہوں کی کیتا ہے برکت دیتی ہے دیتی ہے کے نہیں کنی دیتی ہے کسرت بہت لکھیا ہے اس کے کسی دولت مند کی زمین میں بہت فسل ہوئی ہے بہت پہلے نہیں ہوئی احسن ہوئی ہے تکنے کیتی ہے اے برکت کتوں میں لیسو کدے کولو خدا دکھو لو اے برکت ہے کنی دیتا کے برکت ہے کنی دیتا کے برکت ہے ایک کلے لی خدا نے انہی برکت پائی ہے خدا نے انہی پتا کہ ایک بندے نے کنیار اٹھیا چاہی دیا نے پتا ہے کہ نہیں پتا ہے انہیں تھیلائے بنایا ہے کڑا کو اڈا بنایا ہے انہوں پتا ہے ایدس کنہ کنہ کو پہندہ ہے پتا ہے خدا نے اس کلے لیے برکت پیدا کیتی ہے انہی فصل کلے لی پیدا کیتی ہے نہیں خدا نے برکت دیتی ہے بہت ساری تے بہت ساری برکت بہت ساریاں نہیں دیتی ہے اے ذرائے دے تے گوھر کرے ہو اے نیکی گالے سمجھن والی خدا نے بہت برکت دیتی ہے بہت ساریاں نہیں پر خدا دی اس بہت ساری برکت نو جنہی بہت ساریاں نہیں دیتی گئی ہے اے بندہ کی کرنا چاندہ ہے کی کرنا چاندہ ہے ذرا بول دیو کلہ ہی کلہ برکت ہے بہت ساری برکت ہے بہت ساریاں نہیں پر اے برکت جدو لپیٹ کے کلے دے واسطے کر لئیے اے برکت نہیں رہ گئی چلے ایک ہی بن گیا ہے لالچ بن گیا لالچ اور لالچ کیوں بنیا ہے خدا نے تو بہت سارا نہیں پیدا کیتی ہے نا جدو کلہ ہی بندہ مال مار کے بہت سارے ہیں اگر تسی صرف سولہ تو اکی آیت تک پڑھو نا لوکہ باروہ باپ سولہ تو اکی گیارہ وری لفظ استعمال ہوئی ہے میں میری اپنی کس طرح سنیو ذرا اور کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی اگلی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہتے دل میں اپنے میں کیا کروں کون میں کہ میرے ہاں جگہ نہیں میں اپنا میرا جہاں اپنی پیداوار جمع کروں پھر کیا گیا ہے میں اپنے اپنی اے دے چو بار میں نکلنٹے آو اور اس نے کہا میں یہ کروں گا پھر کیا گیا ہے میں گیارہ واری جب میں گینیس بھی رہے گیارہ واری میں میرا اپنا اپنی پانچ آئیتانے تو گیارہ واری گیارہ واری اوہ دے سامنے کیے میں میں تے میں لالچ کیے لالچ کیے یہ ہوئی یہ جدو بندہ سارے دنیا نو پھول جانگا ہے کہ اوہ دے سامنے ایک کوئی بندہ کھلو تا ہوتا ہے کون میں اور دجی میں نہیں اے والی میں میں میرا میری اپنا اپنی پہنچو کے سینٹر مرکز کون ہے ساری سوچ دا میں جدو بندہ میں دے بچ بند ہو جانتا ہے نا اسی کے نیا اے بندہ ہو نا لالچی ہو گیا لالچ میند نو تے لالچ نو مکس نہ کرے ہو میں جدی وضاحت کرنا چاہنا میند کرنا کمانا دولت واسطے ٹھیک ہے دولت واسطے میند کرنا کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں بہت سارے لوگ اے دی تشریح کرتے ہیں کہ جی دولت تو دور پجھنا چاہید ہے میں اے دی تشریح نہیں کر رہا میں نہیں دولت تو نفرت میں نہیں سکھا رہا یسو مسیدھی تعلیم دے بچ ہے سب تو زیادہ وڈا ٹاپک کی دولت ہے ذرا گوھر کر رہے ہو پڑھ لینا سب تو وڈا دولت 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 بری نہیں دولت برائی نہیں دولت بری عودوں دولت برائی عودوں جدو انسان لالج کر کے انکی کر لے صرف اپنے واسطے جمع کر لے آمین خدا نے حکم دیتا ہے کہ نہیں محنت کرندہ دسو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے تجیڑا محنت کرتا ہے خدا خوشند ہے ایک نو پانج دیتے دجے نو دو تجیڑا نو کی دیتا سی ایک جنو پانج دیتے انہیں بڑی محنت کی تھی دو اڑ پانج کی تھی یہ پانج نو پانج کمائے نہیں تو یسو نے کی کیا سی شاباش شاباش دیتی ہے نا جنہیں دو نو دو کمائے نہیں انو خدا نے کی کیا شاباش سو منتی آتھنو خدا کی کہہ رہے ہیں سو جڑا محنت کرتا ہے جڑا محنت کرتا ہے پیسے کماند ہے پانج او اپنا ذہن استعمال کرے اپنا ہاتھ استعمال کرے ایک ٹیچر ہے او پڑھاندہ ہے ٹھیک ہے ایک پلمبر ہے او محنت کرتا ہے کس طرح میں تسی اپنی اپنی کسے طاقت دا بھی جدو بدن دی کسے طاقت دا بھی ذہن تے سوچ دی طاقت دا ہے استعمال کر کے محنت کر دیو پیسے کماند دیو خدا بند نہیں کہن دا اے نہ کرو اے قدی غلط تعلیم دے دیتی جاندی ہے غلط تعلیم دے دیتی جاندی ہے دولت پچھے نہ دوڑو نہیں خدا اے نہیں کہن دا خدا کہن دا ہے لالچ پچھے نہ دوڑو محنت تے لالچ دے چھ فرقے فرقے محنت محنت کرنو والے نو خدا بند کہنے ہیں شاباش لیکن جنہیں کوئی جنہوں کوئی ملیا سی سوست نو انہوں کی خدا نے کیا سی اے نکمے اور سوست انہوں بنو تکی کرو سوٹو دے انہوں دو زکچے خدا نہیں کہہ رہے ہیں جناب کے محنت نہ کرو کمائیو نہ پیسے نہیں ہونے چاہیے دے نہیں بلکل نہیں خدا بند کہنے ہیں محنت کرو جائز ہے اور تانہوں پیسے مل دینے جائز ہے تانہوں دولت مل دی ہے جائز ہے تانہوں محنت دا معافظہ مل دا ہے جائز ہے برکت ہے لیکن محنت دنال کمائے ہو پیسے صرف ایک لی نہیں ہے میری محنت دینار اگر پیسے آئے نہیں ایک دے لے نہیں ہے اس بندے انگو نہیں جنہیں سارا مال اپنیاں کوٹیاں جی جمع کھا لیا کھا پی تو ایش کر نہیں انسانوں برکت مل دی ہے شیئر کرنواستے یاد رکھو آج دو لفظ نے پہلا لالچے تا دجائے شیئر کرنا شیئر کرنا وندنا تقسیم کرنا دجائے انو شامل کرنا شراکت کرنا اے خدا دی برکتے آپ نے لئی لالچے پر سارے لئی برکتے آمین جی تو انہیں بڑی شو مار لینا کہ میں اپنی جان سے کہوں گا لی پلیننگ ہی کرنڈی آج میں کروں گا کروں گا کروں گا تے خدا نے کی کیا لفظ دے لئے استعمال کیتا ہے اے نادان بول دیئے ایک بڑا نادان نادان بہت سارے برسوں بہت سارے برسوں کا مال جمع گیا بہت سارے برسوں بونی مدت تک میں ویلہ بھی بہت کے کھا سکنا خدا وند نے کیا تو ایڈی لمی پلیننگ کرنڈی آئیں آج جرہ آدھی کی ہوئے گا تیری جہاں تیرے کلو تیرے نمیں گدام کی کرنگے اتھے راجان کے اتھے راجان کے خدا وند کرنا ہے اوہ دس تینوں کی ملیا تینوں کی فیدہ ہویا کیوں تو لالچ کرنڈی آئیں سب کچھ میرے لئے کی ارکے ارکے ڈیان یہ دو ٹور جانا ہے کہ تیرے تے کسے کام دیانا اے کدے کام آئے گا کدے کام دوسرے ہاں دے آج کل اینا لالچ ہے نا کہ اسی کہنے آنا نہیں جناب میں ڈیان وہاں اینا لالچ کرنے کہ اگلیاں پوشتاں بھی کھان گیاں کئی ورہاں لوگ کہنے ہیں جی میں اینا جمع کر دیتا ہے نا اینا جمع کر دیتا ہے کہ میری یہاں ساتھ نسلہ میں بے کے کھا سکتے ہیں کہ دیئے جی کیا سنیا نا لو کھانو کیا ہے لوگ کی کہیں دے نے تے ہندہ کی یہ چھاٹ کے جان دے نے اگے پانچ منڈے ہندے نے ہونا چو ایک کوئی جواری نکل دا ہے لالچ جڑے نا لالچ وہ انسان نوں بند کر دن دا ہے وہ کسے دن آلوی اپنی برکت نوں شیر نہیں کرنا چاندہ لالچے ہوئے جدو انسان سب کچھ آپ نے واسطے راکھلا ہے اس دولت کا کوئی فائدہ فائدہ ہے نہیں یاد کرو یسو مسیدی ایک قائد ہے اگر تُو ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان انسان اٹھائے تو تجھے کیا فائدہ تینا نمکین انی دولت کی تھیلہ جانی نہیں کھا پی اور ایش کرو کی کھاوے دولت کھاوے نوٹ کھاوے ناو نمک اللہ کھانا کھا سکتا ہے ناو مٹا کھا سکتا ہے کھاوے کی ہون دسوں اے دے لی اینی دولت کا ٹھیکی تھی کھا دے باستے لے کسے لے کسے کام لے اے نو اسی کھلنیا لالچ جدو انسان دجیان دا حق مار کے پیسے جمع کر لنے دا ہے تو صرف آپ نے لے شیر نہیں کر دا او لالچ ہے آمین لیکن اے دولت خدا دی برکت بھی ہے اے دے تبی ضرور گوھر کرنا امیر ہونا دولت ہونا میں پہلے کہہ دیتا ہے برائی نہیں خدا دی برکت ہے لیکن اس برکت نو تُسا برکت رہن دیتا ہے یا لالچ بنا دیتا ہے تو آڈیا تھے دنیا چھو ہو رہی بہت عمیر نے بل گیٹتا نا سنیا کمپیوٹر بنا نا رہا امیر ترین دنیا دے امیر ترین لوکاں بیچے اوہ دا نمبر پہتا نہیں دجائے کے تیجائے یا پہلا ہے سب تو زیادہ دولت دنیا چھو اوہ اپنی دولت دا صرف دس فیصد اپنے کار لے رکھ دائے باقی نبے فیصد اوہ نے ساری دنیا نو دے دیتی ہے پوری دنیا چھو جیڑے پولیوں دے ٹیکے لگ دے پہنے اوہ دی دوائی کون دے انڈیا ہے بل گیٹ انہیں کنہ اپنے ماہ سے رکھے آئے تباقی کی کیتا ہے سب دے دیتا ہے سب دے دیتا ہے دولت ادلی برکت ہے کے لالچے بھائی ذرا بول دے ایک برا برکت کیوں انہیں اے نہیں کیا میری جان تیرے پاس اب بہت برسوں کے لیے بہت مال ہے کھا پی اور عیش کر نہیں اے نہیں کیا انہیں انہیں کیا منو اینہ کو چھائی دے کار چلان لیں باقی کی کرو دے دیو آج اوہ دی میربانی دے نال اوہ دی برکت دے نال پوری دنیا دے بچے بچے انہوں پولیوں دے ٹیکے لگ کے زندگیاں بچائیاں جا سکتے ہیں اوہ دی دولت اپنے آپنوں بچان واسطے نہیں ہیں کنوں بچان واسطے ہوئے دنیا نوں تے دوسرے نوں خدا ایسی من تو منہ نہیں کر دا اینہی لال جے گا میں نا بل گینڈ دینا زندگی حالاتے زندگی پڑن ڈیا سا او بھائی بھائی اس کے انٹے کام کر دائے بائیس بائیس کینٹے لالچ لی نہیں کر انڈیا کدھے لی کر انڈیا ہے دوسرے ہاں دے واسطے اے اوہ برکت ہے جیڑی خدا ہر ایک نوں بخشتا ہے مسیح بچ مرزیزو آج میرے لئے چتوہ ڈیلی اس کلام دے وچ کی پیغام لیں میرے لئے کی خدا منہوں کی کہنا چاہتا ہے خدا تو انہوں کی آج پیغام بخشنا چاہتا ہے نمبر وان دنیا دی دولت بری نہیں بری نہیں اوہ ساڑے ٹیئر گیت نے کہ دنیا دی دولت پیڑی ہے چھاٹ جانا ہے پائی جی تو چھاٹ جانا ہے تو چھاٹ جانا ہے پہلے ان کیوں چھاٹ دائیے اوہ دنیا اگر بچے ہیں زندگی پاچ دی پائی ہے تو کیوں چھاٹ دیو جنہی دیر تک زندہ ہو مینت کرو میں کہہ رہے ہم آج ایک تھے کھڑا ہو کہ مینت کرو کماؤ اگ کئی ورہ آپ نے نوجوانوں نے کہی دینا یار مینت کرو پیسے کماؤ نکلو گریب بیچے تک نہیں فاضح جی یہ سنیں تے صرف سنو کیا ہے روز دی روٹی اوہ فیم انہوں اے ہمارے باپ پڑھ کے سنا دیں دیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں اوہ پرائی دا مطلبے نہیں ہے گا اے نہیں ہے روز دی روٹی دا مطلبے لگتار کوئی چیز خدا سنو برکت دیں دائے اے نہیں ہے کہ آج کمالیا کھالیا تے کل فیر وے نیا نہیں خدا انجنی کر دا خدا دی پوری کائنات وے اخلا وہ انجنی چل دی خدا نے ایک نظام قائم کر دیتا ہے نظام قائم کیتا ہے خدا نے نہیں کیا آج سورج چڑھن دیو ہاں آج تے چڑھن دیو ہاں تے کل وے کھانا انجد ہے نہیں نظام نظام میں چھویاں کہیں انڈیا دے باہر دینے واپس آجا نظام میں میند دویہ کے نظام میں میں آج اپنے نوجوانہ نو کہنا چاہنا جیڑے بہاں نا بنا دینے نا اپنی سستی دا کہ با جی روز دی روٹی ہے نا گلت گلت تشریح گلت تشریح اس تسی اپنی سستی دا جواز پیش کر رہے ہو نا خدا نے کیا ہے میند کا کیونکہ میند دیات کو خدا نے کہا تُو نے پانچ کے ساتھ پانچ اور کمائے میں تجھے اور کسرت کا مختار بناوں گا میند کرے ہو دولت بری نہیں ہے میند کرے ہو دوسرا خوشحالو نا خوشحالو نا کوئی بری گل نہیں اچھا کہا رو نا بری گل نہیں ہونا چاہید ہے خدا نے سانو نا دکھ سین واسطے پیدا نہیں کیتا خدا نے سانو خوش رہن لی پیدا کیتا ہے یاد رکھئے دکھ سین واسطے نہیں قادر واسطے پیدا کیتا ہے خوش رہن لی خوش رہن لی تو خوش رہن لی میند کرنی پہنے ضرور کرو پیسے چاہیدے نا خوش رہن لی لیکن صرف پیسے نہیں چاہی دے خوشوں لیں خوشوں لیں پیسے پلس چاہی دے نہیں خدا دی پاک مرضی نو پورا کرنا سو میند بھی کرو پر دعا بھی کرو مانگو تو تمہیں یاد رکھے ہو پر صرف منگنہ گزارا نہیں میں دو ہی کٹھیاں کرن گیا ہوں صرف منگنہ گزارا نہیں کہ خدا ہوندہ ان دے بھی چھاڑ کالوی منگیسان کال نیسیوں دیتے چال پھر آج جی دے دیں نہیں خدا آگو کی کہندہ ہے تو کالوی بیلا بیٹا ہے آج جیسے کام کارل ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دولت بری نہیں مینت بری نہیں پیسے بری نہیں خوشحالی بری نہیں خوش رہنا برا نہیں ہے صرف ایک چیز تم بچے ہو اور وہ ہے لالچ او کی یہ جدو لالچ ہے نا او دا مطبع صرف میرے لئے جدو اسی بل گیٹ ونگوں دوسرا نو دینا شروع کر دینے نا خدا دی برکت ودنی شروع ہو جاتی ہے سو آج میں کہنا چاہنا ہوں خدا نے جو کچویتا نو دیتا ہے جنہ بھی دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے درمیانہ دیتا ہے کسر دیتی ہے بہت دیتا ہے شیئر کرو شیئر کرو اپنے پہن پرامہ دیں شیئر کرو شیئر کرو یہاں جی کدے خلاف جائدہ تقسیم کر نوازتے آیا ہے کدے خلاف پرامہ دے خلاف نہ وہ پہن پرامہ دے پیار مبت شیئر کرو کوئی پرامہ مارا ہے اوہ دی مدد کرو کوئی پہن ماری ہے اوہ دی مدد کرو شیئر کرو تانو خدا نے برکت دیتی ہے شیئر کرو تو اڈی دولت کدی بھی کٹے گی نہیں تاڈی برکت کٹے گی نہیں بلکہ خدا دا وعدہ ہے کہ جیڑا دوے گا اوہ دی برکت ہے وعدے گی اے ہوئی آجتہ پیغامے کہ سب کچھ مانگنے آن یسو مسیدین آؤ جیڑا دی برکت ہے موسیقی موسیقی